سوال یہ ہے کہ ایک ایسی مدنیت جو کہ منیادی امانیات کا منحیصل مجبوع ایک ستھی سا اساسہ رکھتی ہو اخلاقی بلکہ منیادی انسانی اقدار سے بھی تہی دامن ہو مروجہ ادارتی اور انتظامی دھانچہ مضاہم اور متصادم ہو محض ایک حکومتی حکم نامے سے سود کافور ہو جائے گا بالخصوص جو کہ نظام مملکت و اشتعمال بابت وسائل و ذرائب پیداوار رواد جو روایت پر مبنی ہو جو اکثر و بیشتر اغیار کا قائم کردہ ہے نظام زکاة و اشتر اور محصولات کا پورا دھانچہ غیر واضح اہداف کا حامل ہو کیا اس تحتی دھانچے میں پر غیر سودی معیشت کی چھت ڈالی جا سکتی ہے جیسا کہ آج کے درس میں حکامات مرائے ابتال سود کی تنریج اور ارتقاء آپ نے واضح فرمائے ہیں یعنی حتمی حکم بالاخر سن نو میں نازل ہوا کیا پیچور کے بجائے اس مدنیت کی تشکیل و ترطیب کی کاوش محض مطالباتی اور مظاہراتی سرگرمی کے مقابلے میں زیادہ اہم نہیں ہے بات ٹھیک ہے لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے حضور کی باغ احادیث ایسی بھی ہے جیسے مثلا اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر اربعین لیلہ شریعت کی جو حدود ہیں اللہ تعالیٰ کی حدود ان میں سے ایک حد کا جو نافذ کیا جانا ہے اس سے بھی جو برکات پیدا ہوتی ہیں وہ چالیس رات کی بارش سے زیادہ بابرکت ہے اب سہرہ میں اگر بارش ہو رہی ہو چالیس راتوں تک بارش رہے اور اس میں ایک صاحب نے اتھا نکتہ بیان کیا دن میں نہ ہو رات کو ہو تاکہ وہ رات والا پانی دن میں جنب ہو جائے اور پورا پانی ورنہ مسلسل بارش کا پانی تو بہ جاتا ہے تو اس سے جو روئنگی پیدا ہوگی تو اس سے واقعی ہے کہ ایک حد کا اب چورپ کا ہاتھ کار دینے سے بھی تو برکات پیدا ہوں گی اس مارشلے کے اندر اس حوالے سے جتنا بھی سود کے اندر کمی ہو سکے یہ تو میں جانتا ہوں یہ تو بارہ میں نے کہا ہے اب جو بھی لوگ کے پیشے نظر نظام ہے غیر سودی بینکنگ کا اس میں سود ہی شامل ہے لیکن خفی ضرور ہو جاتا ہے وہ جو ہے نمائی نہیں ہے جیسے سود در سود یعنی اس وقت اگر کوئی غیر سودی بینکنگ ہوئی اس ملک میں تو گویا کہ وہ سود در سود کی نفی ہو گیا پھر یہ کہ اگر ڈائریکٹ سود بند کر دیا جائے مثال کے طور پر لیکن یہ جو ہے حکومت کا منشاہ نہیں ہے ختم کرنے کا انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ پرائیس بانڈز بھی جاری رہیں گے اور شاید وہ ڈیفنس سرٹیفکیٹس میں جاری رہے گا تو پھر سود ختم کہا ہوا یہ تو ایسی جھوٹ کی بات ہے صرف بینکنگ میں تھوڑا سود والا سودہ بینکنگ کا نظام ہو جائے گا تو یہ ہے تھوڑی سی لیکن میں کہتا ہوں جو بھی کھوئی تھوڑی بہت بھی پیشرفت اسلام کی ڈائریکشن میں ہو تو we should well commit البتہ یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ ملکہ صحیح بات کہی ہے کہ ایک ٹوٹل ریولیوشن کے بغیر ٹوٹل اینڈیکیشن اف انٹریسٹ is impossible